جی سٹوڈنٹس تو آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ اس میں کلاسفیکیشن کا ایک سوال ہوتا ہے جس میں پانچ کسیریں دی گئی ہوتی ہیں پانچ میں سے چار سیم ہوتی ہیں اور ایک ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو وہ ایک ڈیفرنٹ ہم نے جو ہے نا وہ نکالنی ہوتی ہے اس میں آپ دیکھیں تو یہ سرکل ہے اور اس میں یہ دبا بنا ہوا ہے سکیر بنانے کی کوشش کی ہے لیکن ایک جگہ خالی ہے اس میں آپ دیکھیں تو یہ بھی ایک جیسی ہے یہ دیکھیں سرکل ہے اور یہ سکیر جو ہے ایک لائن اس پر نظر نہیں آ رہی اگلے والا جو ہے نا یہ کمپلیٹ ہے اس اگلے والا دیکھیں تو سرکل ہے اور کمپلیٹ نہیں ہے یہ بھی انکمپلیٹ ہے یہ تین نمبر پر جو ہے نا یہ ہمارا ٹرو آنسر ہے کیونکہ یہ اس کو پورے کو پورا ڈبا بند کر دیا گیا باقیوں میں دیکھیں تو یہ ایک ایک لائن خالی ہے جو کہ اس میں تین نمبر والے میں نہیں ہے لہذا یہی ہمارا جواب ہوگا اس کے بعد نیکس پویسٹ آتا ہے یہ دیکھیں یہ اُلٹا یوں بنایا ہوا ہے یہ اس طرح یوں بنایا ہوا ہے یہ دی کمپلیٹ ہے یہ سی بنی ہوئی ہے یہ اُلٹی سی بنی ہوئی تو اس میں بھی россalgic Branch ہے اس میں بھی نہیں اس میں بھی نہیں اس میں بھی نہیں یہ دی جو ہے نا یہی کمپلیٹ ہے اور یہ ہی ہمارا آنسر ہے یعنی کہ چار ایک دو تین چار ایک جائسہ تصویریں ہیں اور یہ ایک different تصویر ہے یہ nonverbal intelligence test ہے جس میں classification ہوتی ہے 5 تصویریں دی ہوتی ہیں 4 ایک جیسی ہوتی ہیں اور ایک different ہوتی ہے اچھا اس میں دیکھیں تو یہ you type بنائی ہوا ہے اور arrow اوپر جا رہا ہے اس میں arrow نیچے آ رہا ہے arrow اوپر جا رہا ہے اس میں arrow نہیں ہے اس میں arrow نیچے آ رہا ہے تو آپ پتہ چل گا ہوگا ایک آنسر کونسا ہے یہ 4 نمبر یہ جو ہے یہ ہمارا آنسر ہے اس میں دوبارہ دیکھیں یہ you بنائی ہوا ہے سب میں یوں ایک جیسے یہ دیکھیں اور اس میں ایرو اوپر ہے ایرو نیچے ایرو اوپر اس میں ایرو نہیں بنا ہوا اور اس میں ایرو نیچے ایڈمی کے فور بانا جو ہے نا یہ ہمارا آنسر ہے یہ ڈیفرنٹ ہے ان چاروں میں سے اچھا اس کے بعد اگر آپ نیکس دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ ٹرائنگل بنے ہوئے ہیں اگر ہم اوپر سے پڑھیں نا اے بی سی ڈی ای مس کر کے ایف لکھا ہوا ہے اچھا آگے دیکھیں بی سی سی ڈی ڈی ای ای ایف جی ایج اب اس میں ڈیفرنٹ تو پہلی بات نظر آ جاتا ہمیں کہ یہ والا جو ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس میں ترتیب نہیں ہے اے بی سی ڈی ای مس کر کے ایف لکھا ہوا باقی سارے ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں ایٹمین کے یہ ڈیفرنٹ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو نیچے دی ہوئے نا بی اور سی ہے پھر دوبارہ سی اور ڈی ہے پھر دوبارہ ڈی اور ای ہے پھر ای اور ایف ہے اور یہاں پہ انہوں نے آنا چاہیے تھا ای لیکن انہوں نے جیل گیا ہے اٹمین یہ پانچ نمبر جو نا یہ ڈیفرنٹ ہے اچھا نیکس پال جو کوئیس ہے نا اس میں دیکھیں یہ ٹرائنگل کے اندر سکیر رکھا ہوا ہے اور یہ دو ہے یہ آپ دیکھیں کہ ایک جیسی یہ ٹرائنگل ہے تو یہ سکیر ہے ہے اندر اس کے یہ سرکل ہے یہ ٹرائنگل ہے یہ دیکھیں کیسے کے french کو ihrem یہ ہاتھ سکیر ہے یہ دیکھیں یہ بھی Loki وہاں پانچ کورے بنے ہوئے اور یہ دمیال میں ایک ڈبائی ہے تو اب وہ آپ دیکھیں گور سے تو یہ دو دو تسفری ہی ہر ایک میں بنے ہوئی لیکن دوڑخور بھائی اگر آپ دیکھیں یہ بھی ڈیفرنٹ ہے اندرڑی ڈیفرنٹ ہے یہ اوپربالی ڈیفرنٹ ہے پھر درمیال میں بھائی forthright ये दूनों एक जैसी यह भी डा दूनों यह भी दो डा YouTube it मेन के यह वहला ला तीन वर जो रहेए धोने पंचों में भर जो और यह हमारा आगे स्टुड्रट नस डेखें यह बनाे होँए तीन यह सरकल बने होए यह पिल किया थे यह cara ہوا ہے اس میں بھی ایک فیل کیا ہوا ہے اس میں بھی ایک فیل کیا ہے جو ہے یہی ہمارا آنسر ہے جو کہ دوسروں سے ڈیفرنٹ ہے اچھا جی آگے آپ دیکھیں پیج پہ ہم آ جاتے ہیں تو یہ والا سرکل ہے ٹرائنگل ہے اور درمیان میں ایک ڈاٹ ہے اور اس کو برا ہوا ہے یہ خالی ہے یہ بھی برا ہوا ڈاٹ ہے یہ بھی برا یہ بھی برا تو اٹمین کے یہ والا جو ڈیفرنٹ ہے جس میں درمیان میں ڈاٹ نہیں ہے لہذا یہ ہمارا آنسر ہوگا اچھا آگے آنا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ آج ہے یہ ایرو اوپر گیا یہ بھی اوپر گیا ایک سیڈ پہ دو ہوگا پھر یہ اس سیڈ کو جا رہا ہے یہ بھی اس سیڈ کو جا رہا تو یہ اکیل لڑا جاتا اور یہ ہمارا آنسر ہے ٹھیک ہوگیا اچھا یہ نیکس ہے کہ یہ ورہ انہوں نے اس طرح کا نشان بنایا ہے اور یہ ایک سائڈ پہ ڈبا برا ہوا ہے اس کو کلر کیا ہوا ہے یہ بھی سیڈ پہ کلر ہے یہ بھی سیڈ پہ کلر ہے یہ بالکل درمیان میں کلر ہے اٹمین کے یہ پانچ بار جو ہیں یہ ڈیفرنٹ ہے دوسروں میں سے یہی آنسر ہے آگے دیکھیں تو اس میں اگر آپ لائنیں گنیں ایک دو تین چار پانچ 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 چھے ایک دو تین چار پانچ یعنی کہ اس میں بھی اس میں اس میں اس میں پانچ پانچ لائنیں اور یہ دیکھیں چھے لائنیں ایک دو تین چار پانچ چھے تو یہ والا چھے والا جو ہو گیا ڈیفرنٹ ہو گیا پانچوں میں ڈیفرنٹ ہے اور یہ ہمارا آنسر ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ ایک فیل کیا ہوا ہے اس میں بھی ایک فیل کیا ہوا ہے یہ صرف کراس ہے اس میں بھی ایک فیل ہے اس میں بھی ایک فیل ہے اس میں کوئی فیل نہیں کیا ہوا تو ایرمین کے یہ ہمارا آنسر ہے آگے اگر آتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ سرکل ہے یہ ملٹیپلیکیشن ہے یہ اٹھا یوں سمجھ لیں یہ ملٹیپلیکیشن ہے یہاں بھی ملٹیپلیکیشن ہے یہ بھی ملٹیپلیکیشن ہے اور غور کرنے والی چیز ہے کہ یہ سرکل جنہوں کمپلیٹ نہیں انکمپلیٹ چھوڑا ہوا یہ بھی انکمپلیٹ ہے یہ بھی انکمپلیٹ ہے یہ بھی انکمپلیٹ ہے یہ پورا سرکل پورا ہے ایٹمین کے یہ پانچوں میں یہ ڈیفرنٹ ہے یہ ہمارا آنسر ہے فائیو نمبر اچھا آگے ہم آتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ والا بھی انہوں نے دیا ہوا ہے لیکن یہ درمیان میں ایک چھوٹا سا چھوڑا ہوا ہے اس لائن کو مکمل بنایا جوڑا نہیں گیا اس میں بھی ایک لائن جوڑی نہیں گیا اس میں بھی لائن جوڑی نہیں گیا اس میں بھی لائن جوڑی نہیں گیا یہ والا کمپلیٹ ہے تو اٹمین کے یہ والا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے دوسروں سے یہ ہمارا آنسر ہے پانچ نمبر آگے آگے دیکھیں تو سرکل یہ سارے ایک دو تین چار پانچ سرکل ہیں اس میں جو یہ والا ڈباسا بنا ہوا اس میں ایک لائن ہے اس میں بھی ایک ہے اس میں بھی ایک ہے اس میں کوئی لائن نہیں اور اس میں بھی ایک لائن ہے تو یہ کیا جواب ہو گا ہمارا چار نمبر کو کہ اس میں لائن کوئی نہیں ہے باقی چاروں میں لائنے ایک ایک ہیں اچھا یہ نیکس آجا تو یہ والے دو ڈبی انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں اور ایک ایک ڈبی کو انہوں نے ہلکا سا وہ فل کیا ہوا ہے یہ بھی دو چھوڑے ہلکا سی فل کی ہے یہ دو فل کی ہے پورے پورے یہ دو چھوڑے ہیں یہ والے دونوں فل کی ہیں یہ دو چھوڑے اور لیکن یہ سب سے ڈیفرنٹ ہے ایک میں ایک کو فل کیا گیا ہے اور دوسرے سکیر بنایا ہوا ہے چاروں سکیر بنے ہوئے لیکن اس میں ایک چھوڑا سا ڈیفرنس ہے کہ اس کا کونہ بنایا ہوا ہے اس کا بھی کونہ بنا ہوا ہے اس کا کونہ نہیں بنا اس کا بھی کونہ بنا ہے اس کا بھی کونہ بنا ہوا تو یہ آنسر ہمارا تین نمبر آگا کیونکہ اس میں یہ یہ والا کونہ نہیں بنایا ہے جس طرح یہ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ والا کونہ بنایا ہے تو یہ والا کونہ نہیں بنا تو تین نمبر ہمارا آنسر ہے آگے دیکھیں تو یہ زی بنا ہوا ہے یہ ٹھائیں گل بنی ہوئی یہ تین لینے ہے یہ ڈبا بنائیا ہوا ہے پورا جڑا ہوا اور یہ لینے آپس میں جڑی ہوئی ہے تو یہ Ziel جو ہےなので یہ صرف لینے لگی ہیں یہ آپس میں جڑے ہوئے کہیں سے نہیں ہے یہی ہمارا انسل نے سب دیکھے تو یہ ایرو بنے ہوئے چاروں ایرو اوپر کی طرف یہ چاروں ایرو نیچوں کی طرف چاروں ایرو جو ہرایٹ سائیڈ پہ ہے چاروں ایرو جو لیپٹ سائیڈ کی طرف ہے یہ ایرو دیکھ رائٹ سائیڈ کو ہو ہے اور نیچے والی لیفٹ سائیڈ رائٹ کو ہے دوسری لیفٹ پانچوں میں جان صرف اچھا نیکس ہم آگا ہم جاتے ہیں تو یہ بولا دیکھیں یہ خیل کیا ہوگا ہے یہ آف سے زیادہ ہے یہ بھی خیلات ہے یہ buy آنسر آگے لکھا ہوا ہے جے ایف ایم اے ٹی یہ میں آپ کو ای بی سی لکھتا ہوں کیسے بنایا ہے جے ایف ایم اے اور ٹی جو ہے نا ان میں سے ڈیفرنٹ کون سا ہے یہ میں آپ کو لکھتا ہوں یہ دیکھیں گے یہ ای بی سی ہم نے لکھ لی ہے یہ والے ای بی سی پوری ہم نے لکھ لی ہے تو جو ساری جو ایف ای بی سی پوری زی تک لے لی ہے اب اے اور ایف کے درمیان کتنے ہیں ڈیفرنٹ میں سے ایک دو تین چار آگے ایف اور جے کے درمیان کتنے ہیں ایک دو تین جے اور ایم کے درمیان کتنے ہیں کے اور ایل تو ترتیب کیا بن رہی ہے کہ پہلے اس نے اے اور ایف کے درمیان چار آلفہ بیٹ چھوڑے ایف اور جے کے درمیان تین آلفہ بیٹ چھوڑے جے اور ایم کے درمیان دو آلفہ بیٹ چھوڑے اس کا مطلب ہے کہ اے آگے چھوڑنا چاہیے تھا ایک یہ والا چھوڑ کے یہ والا آنسر آسکتا تھا لیکن انہوں نے ٹی دیا ہوا ہے لہٰذا یہ آرڈ بان آؤٹ ہے یہ ڈیفرنٹ ہے دوسروں سے آگے چھوڑنا دیکھتے ہیں یہ والا انہوں نے وہ ٹرائنگل بنایا ہوئے تھا دونوں سیڈوں پر فل کیا ہوئے ہیں یہ بھی دونوں سیڈوں پر یہ بھی دونوں سیڈوں پر فل ہے یہ بھی دونوں سیڈوں پر فل ہے یعنی کہ دو دو فل ہیں سیڈیں جبکہ اس کی صرف ایک سیڈ فل ہے باقی چیز دوسری جو ہے نا فل نہیں کیے تو یہ ہمارا پرفیکٹ آنسر ہے اچھا question number next دیکھیں تو white ہے آپ گھن لیں چاہے black والے گھن لیں دیکھیں ایک دو تین چار ایک دو تین چار پانچھے ایک دو تین چار پانچھے ایک دو تین چار پانچھے یعنی سارے چھے چھے فل کی ہوئے چھے چھے خالی ہیں جبکہ اس میں صرف چار خالی ہیں ایک دو تین چار تو یہ ہمارا آنسر ہے اگلے بارہ ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ جڑا ہوا ہے یہ cross ہے یہ triangle ہے یہ بھی ڈبا بنا ہوا اور دمیل میں cross کیا اور یہ بھی خالی ہے تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا آنسر کیا ہے آپ دیکھیں یہ دو خالی ہیں یہ والے same ہے اس کا اوپر کموں ہے اس کا نیچے کموں ہے یہ اس سیڈ کو cross کیا اور اس سیڈ پر cross کیا یعنی opposite جبکہ یہ والا جو triangle ہے یہ صرف ایک یا دو نہیں ہے کیونکہ یہ اور یہ دونوں ایک جیسے ہیں یہ اور یہ دونوں ایک جیسے ہیں یہ ڈیفرنٹ پانچوں میں آگے آپ دیکھیں تو اوپر والا جو arrow ہے وہ right side کو جا رہا ہے left کو جا رہا ہے یہ opposite جا رہا ہے دوسرا بھی اس طرقے سے جا رہا ہے یہ geopolit جا رہا ہے یہ دونوں ایک set پر یہ بھی arrow اوپر ہے arrow نیچے یہ جو four number ہے ناں یہ ہمارا آنسر ہے کیونکہ اس کے دونوں arrow ایک set کو ہی point کر رہے ہیں جبکہ دوسروں میں ایک left کو کر رہا ہے دوسرا right کو کر رہا ہے اگر ہم آئے تو یہ والے دو ہیں فلک کی ہوئے یہ پھر فلک کیا ہوا ایک چھوڑا ہوا ایک چھوڑا ہوا ایک فلک کیا ہوا یہ سارے ایسے ہیں جبکہ یہ والا جو ہے نا اس کا سائز اگر دیکھیں تو دوسروں سے زیادہ بڑا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ زیادہ فلک کیا ہوا ہے لہذا یہی آنسر ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے لائک شیئر بھی کرنا ہے تینکیو